مرکزی وزیر داخلہ عمد شیخ کے وادی کے دورے کے ایک روز قبل وزارت داخلہ نے لوگ صبح میں ریاست جمہو کشمیر کے حوالے سے ریپورٹ پیش کی وزیر مملکت برائے امور داخلہ گنگا پورم کشن رڈی نے لوگ صبح میں اپنے بیان میں کہا کہ سرکار نے ملٹنسی کے تائیں زیرو ٹالرنس کی پالسی اختیار کی ہے سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کے خلاف محصر اور لگاتار کاریوائیاں کر رہے ہیں اس کی بدلہ ایسے واقعات میں بدلاؤ نظر آ رہا ہے اور ہلاکتوں کے حوالے سے بھی تبدیلی آ رہی ہے وزیر مملکت نے مزید کہا کہ فورسز انہوں نے افراد پر کڑی نظر رکھ رہے ہیں جو اسکریت پسندوں کو اعانت فرام کرتے ہیں اور نشاندہی کے بعد ان کی خلاف کاریوائی کی جاتی ہے وزیر مملکت کی جانب سے پیش کی گئی تفسیری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے تین سالوں میں وادی میں سات سو تین تیس اسکریت پسند جانباک ہوئے جبکہ روانسال سولہ جون تک ایک سو تیرہ اسکریت پسند جانباک ہوئے اسی طرح سے دوزار اٹھرہ میں دو سو ستاون دوزار سترہ میں دو سو تیرہ اور دوزار سولہ میں ایک سو پچاس اسکریت پسند جانباک ہوئے رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اتنی عرصے میں ایک سو بارہ عام شہری اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں جس میں دوزار سولہ میں رپورٹ کے مطابق پندرہ دوزار سترہ میں چالیس دوزار اٹھرہ میں انتاریس اور روانسال اٹھرہ عام شہری جانباک ہوئے وزیر اپنے خطاب میں کہا کہ ترکتی کے حوالے سے وزیراعظم موڈی نے اسی ہزار کروڑ ریاست کو دیئے جس میں تیرہ سٹھ بڑے پروجیکٹ بھی شامل ہیں وہیں انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو مین سٹری میں لانے کے لیے ہمایت اور اران جیسے پروگرام شروع کیے گئے ادھر امیت شاہ ریاست کا دو روزار دورہ کریں گے جہاں وہ سیگریٹی کا جائزہ لے گے اور امر راد گوفا کے درشن بھی کریں گے دوسری جانب حریت لیڈران کی جانب سے کوئی بھی بند ہی کارڈ نہیں دی گئی ہے اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ مرکزی سرکار امیت شاہ کے دورے کے بعد حریت لیڈران سے بات چیت کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ لے گی بیور ریپورٹ خبر دو